موسیقی سینئر صحافی متی علیہ کا کہنا ہے کہ متی علیہ کا کہنا ہے کہ متی علیہ کا کہنا ہے کہ متی علیہ جان انہیں سکول سے لینے سیکٹر جی سکس ون میں واقع سکول آئے تھے وہاں سے کچھ لوگ انہیں زبردستی اپنے ساتھ لے کر گئے متی علیہ جان کی گاڑی سکول کے باہر کھڑی ہیں متی علیہ جان کو لے کر جانے کے سسری وی فوٹیج سامنے آ گئی ہیں پولیس کا کہنا ہے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد سغیر چودری ہمارے ساتھ ہیں سغیر چودری اب تک کیا پتہ لگ سکا یہ دیکھر پولیس انویسکیشن کر رہی ہے تھارولی ابھی سیسی بھی فوٹیج بھی حکم چندی گئی ہے اس کے علاوہ جیگر جو اہلی علاقہ ہے ان کے بیانات بھی کلمت کی جا رہے ہیں چونکہ وہ اپنی میسس کو لینے کے لیے جو ہے وہ دک کرنے کے لیے گیس سکول سے جی سکس ون جہاں پر ان کی گاڑی کی وہاں سے وہ جو ہے وہ لاپتہ ہوئے اور کس نے ان کو جو ہے وہ وہاں سے اٹھایا یا کس کے ساتھ گیا ہے وہ ابھی تک یہ جو ہے وہ اطلاع نہیں مل سکی ہیں البتہ وہ ایک ابھی اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے تھے اور سینئر صحافی مانے جاتے ہیں کافی عقصہ اس کو ہو گیا ہے صحافت میں تقریباً 20 سے 25 صحافت سے قریب جو ہے وہ صحافت کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی وہ صحافی ہی تھے اور ان کی جو اہلیہ ہے انہوں نے برکیت آس کی تصدیق کی ہے پہلے انہوں نے ون پائی پہ فون کیا تھا اور اس کے علاوہ پولیس کی جو انویسیگیشن ٹیم ہے وہ اس وقت پوری طرح سے تحقیقات کر رہی ہیں کہ آگر وہ کہاں گیا جو تکان انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی پیش ہونا تھا اور سپریم کورٹ نے ان کی کسی کیس کے حوالے سے ایک ہیرنگ بھی تھی اور وہاں پر انہوں نے پیش ہو کر اپنا جواب جمع کروانا تھا لیکن آج جو ہے وہ مسیولہ جانا جانت جو ہے اللہ بتا ہوئے ہیں ابھی تک پولیس انہیں تلاش تو نہیں کر پائی کہ ہم کچھ پولیس کو ملی ہیں اس کے علاوہ مختلف شواہد پولیس اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کہاں گیا یا کس کے ساتھ گیا یا کون ان کو ساتھ لے کے گیا ٹھیک ہے سغیر چانتری تمام کر تفصیل آپ کے لیے بہت شکریہ آپ دیکھیں سپر ہائیوے مویشی منڈی سے آپ کو ریپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں آئیشہ ان کا نام ہے وہ کہتے ہیں خواتین کسی سے پیچھے نہیں تو بلکل صحیح کہتے ہیں آئیشہ نے ایک نئی مثال قائم کیا ہے اور ان سے پوچھیں گے کیسے خیال آیا آپ کو منڈی میں جو ہے وہ جانور آپ بھیج رہی ہیں مجھے خیالات آتی ہی رہتے ہیں جیسے کہ میں بائیکر ہوں انسٹرکٹر ہوں تو یہ خیالات آتے رہتے ہیں کہ لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں وہ ہر کام میں آگے بر سکتی ہیں تو کتنے آپ نے جو ہے وہ مویشی یہاں پر لے کر آئی ہے اور کیسا ریسپونس ہے ریسپونس ابھی تھوڑا سلو ہے بگر آن لائن پر وغیرہ زیادہ فوکس ہو رہا ہے اور جانور بھی جا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اور کونٹیٹی کتنی ہے تھریسکھ جانور کی کونٹیٹی تھی ہماری تو ویسے آپ کیا کرتی ہیں اور کیسے یہ پلان بنا کس طریقے سے آپ نے سوچا کہ چلو بھائی منڈی میں اس دفعہ جانور لگاتے ہیں بائی پروفیشنل میں ایک جم انسٹرکٹر ہوں ایک بائیکر ہوں بائیک ترینر ہوں جو کہ گلز کو بائیک سکھاتی ہیں اور ترینر ہوں جو کہ ویٹ لاؤس کرواتی ہیں تو یہ پروفیشنل میرا اس کے لئے میں خود انٹیریل ڈیزائنر ہوں فیشن ڈیزائنر ہوں اور اس کا خیال بس دماغ میں آ گیا جانور تو ایسے ہی پسند ہے لاسٹیئر اپنا جانور لگے آئی تھی میں اور ایسے ہی خیال بھی آ گیا کہ چلو کچھ کرنا چاہیے کچھ یونیک ہونا چاہیے گلز بھی آگے ہو سکتی ہیں کسی سے کم نہیں ہے گلز لیکن ہمارے ساتھ آئیشہ موجود تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جیم انسٹرکٹر ہیں انٹیریل ڈیزائنر ہیں فیشن ڈیزائنر ہیں تو بھائی اس دفعہ وہ عید میں کیوں بیچے رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ منڈی میں جانور یہاں پہ لگائیں کہہ رہی ہیں چھتیس کے قریب جو ہیں وہ مویشی یہاں پہ لے کے آئیں ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد اس کو فروغ کر سکے جی سیول ایوییشن آثورٹی نے مجبوری طور پر اٹھائیس پائلٹس کے لائسنس منصوب کر دیے ہیں حکومت کی منظوری کے بعد ڈی جی سی اے اے نے لائسنس منصوبی کا بازابتہ نوڈکیشن جاری کر دیا اسی والے سے مزید جانیں گے میں نمائندے عثمان زعوید ملک ہمیں ساتھ موجود ہے عثمان بتائی کے تفصیلات جی بالکل یہ سیول ایوییشن آثورٹی نے مجبوری طور پر اٹھائیس پائلٹس کے لائسنس کینسل کر دیا اور ذرائع کے مطابق حکومت کی منظوری کے بعد ڈی جی سی اے اے نے لائسنس کینسل کرنے کا بازابتہ نوڈکیشن جاری کر دیا ہے اور لائسنس منصوب ہونے والوں میں پیئے یہ کہ ساتھ پائلٹس اور ایک فضائی مزمان جنہوں نے دکور کی ہوا تھا لائسنس حاصل کی ہوا تھا ان کا لائسنس بھی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ سیول ایوییشن آثورٹی نے مجبوری طور پر سریوان میں میں پائلٹس کے لائسنس موطل کیا اور ذرائع کے مطابق جو باقی ٹیگر پائلٹس کے ٹرانسک آرڈٹ کے ذریعے مکمل چاندین کی جاری ہے جبکہ ذرائع کے سوالے سے مزید کہنا تھا کہ لائسنس لائسنس کے معاملے پر چاندین کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ قصور وار جو ہیں ان کو سزا ملے اور جو بے قصور ہے ان کو سزا سے وہ بچ سکیں اور جو قصور وار ہیں پائلٹس جن کے لائسنس مشبوک ہے ان کے کلاب کاربائی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اسمان آپ نے اپڈیٹ کیا آپ اپوزیشن کی دو بڑی جواتے سیاسی منزرنامہ بدل لے کے لیے کوشہ ہیں آپ اپوزیشن ان ہاؤس تبدیلی چاہتی ہے یا نئے الیکشن موجودہ سرتحال پر پیپلز پاٹی اور نون لیگ کی رائے کیا ہے آئیے جاندے نئے الیکشن اس وقت ضرورت لیکن نئے الیکشن میں وہ الیکشن جس میں آٹی ایس نا بیٹھے گئے وہ الیکشن جو اصل میں پاکستان کی عوام کی حقیقی ترجمانی کرتا ہوں 2018 کے الیکشن میں پاکستان کی عوام نے اسکنڈیگ نون کے حق میں موٹ دیا تھا لیکن آٹی ایس بیٹھ لیا اور آج ایک سیلیکٹیڈ ڈولا ملکہ مسلمت ہے اس طرح کا الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی اتنی ناکس کردگی کے اوپر تو بہت اپوزیشن متارک ہے اپل کو سو سو سمائے جیمن بلاور کی جو زرداری ساتھ اور ہم یہ کشش کر رہے ہیں کہ ایساپ اپوزیشن ایک پلاٹ فارم پر کتے ہو جو فیسلا وہ کریں گے اس اس پلاٹ فارم کتے ہو کر وہ بایدار بھی ہوگا وہ بایدار بھی ہوگا لیکن اس سے ہٹکے کیونکہ بیوپلز پارٹی کی کمیٹمنٹ ہے عوام کے ساتھ عوامی اشوز کے ساتھ ہم ہرپور اپوزیشن کر رہے ہیں پارلمنٹ کے اندر بھی پارلمنٹ کے باہر بھی نئی مینڈیٹ کی ضرورت ہے کیونکہ 2018 کی مشکولت مینڈیٹ بھی جو ہے نا کو کولیپس کر گی تو اس میں نئے الیکشن ہونے چاہیے اس کے لیے جو ہے یہ ہاؤس کے اندر جو ہے کوئی 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 کنسیسز کلیٹ کیا جا ستا ہے اور آئینی بات ہے وہ غیر جمہوری بات نہیں ہے جب امت اعتماد فو دیتے ہیں تو نیا وڈاپ کانفیڈنس لیتے ہیں جو ہے ہم سی لینا